دوستو آج کا سیشن کرتے ہیں سٹارٹ یوٹیوب پہ میں نے لائیو کر دیا ہے جہاں پہ اس منٹ پہ جتنے بھی نیو مبران آیا کے بیٹھے ہیں جتنے بھی میرے بہن بھائی آکے بیٹھے ہیں آپ سبی کو خوش آمدید ویلکم دوستو آپ لوگوں نے ٹائم نکالا آپ میرے لئے قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں کہ آپ ایگل ٹیم کے سیشن میں آئے اس بندے پہ بلیو کیا جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا دوستو آپ کا قیمتی ٹائم میں زیادہ نہیں ہونے دوں گا اگر آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو فارسیج کا پلان بھی سمجھاؤں اور یہ یقین دلا دوں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس نے لائیو ٹائم چلنا ہے دوستو بڑے بڑے دعوے نہیں بڑی بڑی باتیں نہیں جو بھی بات کروں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ بلاگ چین پہ ہے تو ابھی کے ابھی ثابت بھی کروں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ریگولائز ہے کچھ میرے دوست کچھ میرے بہن بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو پروجیکٹ کرپٹو ہے تو پتہ نہیں یہ پاکستان کے اندر ریگولائز ہے کہ نہیں ہماری گورنمنٹ اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی دوستو یہ بھی میں ابھی کے ابھی ایک منٹ کے اندر ثابت کروں گا وید پروف ثابت کروں گا ہمارا سیشن یوٹیوب پہ لائیو ہے چلے آج کا سیشن کرتے ہیں سٹارٹ اور ہمارے درمیان جتنے بھی ہمارے کو ہوسٹ حضرات ہیں ان میں سے جسٹ ایک بندہ اپنا ہینڈریز کر دے میٹنگ کے دوران اگر کوئی ایشو آئے تو کائنڈی مجھے لازمی بتائیے کوئی ایک کو ہوسٹ عدیل افضل بھائی کو ہوسٹ کی کمانڈ دے دی ہے سر بتائیے گا سر مجھے آواز براپر ہے جی سر براپر ہے آپ کنٹینئو پرس کے دی ہے تینکیو چلیں دوستو موبائل کی سکرین کرنے لگا ہوں شیئر اور آج کا سیشن کرتا ہوں سٹارٹ چلیں دوستو میں نے موبائل کی سکرین آب لوگ کے سامنے کی ہے شیئر اور آج کے سیشن کو کرنے لگا ہوں سٹارٹ لاس تک بنے رہنا لاس تک جوڑے رہنا کوشش کرنا کہ اگر درمیان میں کوئی کال آئے تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے کال کو پینڈنگ پر لگا دینا دوستو آپ کو بتاتا چلوں سسٹم بڑا خوبصورت ہے ہنڈر پرسنٹ کوڈنگ ہے بلاکچین کے اوپر سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو ہماری گورنمنٹ نے بھی ریگولائز کر دیا کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوگا دوستو کوئی بات نہیں اسی بیڑ میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو ثابت بھی کروں گا اور آج کا پلان بھی سمجھاؤں گا دوستو کہ یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ کو منشن کرتا چلوں ویڈ پروف آپ لوگوں کو ساتھ بات کروں گا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جس خودکار سسٹم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اسی پر ہماری گورنمنٹ نے بھی ایک خودکار سسٹم مطارف کرانے اور اس کی کلاسس دینے کا پروگرام بنایا ہے آنے والا وقت آن لائن نیٹرک مارکیٹنگ کا ہے جو انٹرنیٹ سے منسلک ہوگا جب تک دنیا میں انٹرنیٹ ہے تب تک اس پروجیکٹ نے چلنا ہے اس لیے ہنڈر پرسنٹ ڈی سینٹرلائز فار سیج پہلے ہی بلاگ چین ٹکنولوجی پر ہے جس نے کبھی بند نہیں ہونا بند نہیں ہونا تو آپ کا لگا ہوا ایک رپیہ بھی زائع نہیں ہونا دوستو اب اتھنٹک پروف کے ساتھ آپ لوگ کو ثابت کروں گا اس کے بعد لے چلوں گا آپ کو اس کے لائن سٹرٹریکچر کی طرف دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ شو ہو رہی ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ ہے اور ہمارے پریزیڈنٹ آرف علوی صاحب کے جو بیانات ہیں آپ لوگ کے سامنے کھول کے رکھوں گا اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اب اس بات کو وید پروف کروں گا ثابت ہمارا سسٹم ہنڈر پرسنٹ بلاگ چین سسٹم ہے دوستو بلاگ چین اور کرپٹو کرنسی کو پاکستان کے اندر ریگولائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا تو چلتے ہیں گوگل پہ جہاں پہ میں لائیو آپ لوگوں کو ثابت کروں گا دوستو ویب سائٹ پہ لے جا کے ثابت کروں گا کوئی بات نہیں اگر کچھ دوستوں کے علم میں نہیں ہے تو چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو جہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے گوگل کے اوپر میں سرچ کر رہا ہوں اور تھوڑا پلیز ایکٹیو ہو کے بیٹھئے گا آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں ہر ایک چیز کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں دوستو پی آئی اے آئی سی ڈاٹ او آر جی دوستو ہماری گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر میں آپ لوگوں کو لے کے آیا ہوں ہر ایک چیز بھی د پروف بتانے لگا ہوں پلیز ایکٹیو ہو کے بیٹھئے گا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویب سائٹ ہماری گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے بلیو نہ ہو تو اس نمبر پہ آپ کنٹیکٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں سکرین شوٹ لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایتھنٹیک پروف کے ساتھ بات کروں گا دوستو ہماری گورنمنٹ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ملک سے بے روزگاری ختم ہو سکے ملک سے بے روزگاری ختم ہو سکے وہ نوجوان جن کو ملازمت نہیں ملی جوب نہیں ملی ان کے لیے موقع فراہم کیا جا سکیں دوستو یہاں پہ تیسرے نمبر پہ جب میں آپ لوگوں کو لے کے آیا تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں یہ لائیو ہر ایک چیز دکھا رہا ہوں بلاک چین ہماری گورنمنٹ نے بلاک چین سسٹم کو پاکستان کے اندر نہ صرف ویلکم کیا بلکہ یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم بھی بلاک چین بیس سسٹم ہوگا اس کو ہم ریگولائز کرتے ہیں نہ صرف ریگولائز کرتے ہیں دوسرے سسٹم کو بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم بلاک چین بیس سسٹم آنے والے ایک سال کے بعد خود بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ یونیورسٹی کے اندر نصاب کے اندر بکس کے اندر آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ لوگوں کو کلاسز فراہم کی جائیں گی جس کے اندر بلاک چین کیا ہے یہ ہر چیز آپ لوگ کو سامنے کلاسز ہوں گی دوستو بلاک چین کو اگر اوپن کر لیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے ہماری گورنمنٹ دوستو بلاک چین سپیشلسٹ کو لے کے آ رہی ہے ایک ون ائر بلاک چین پروگرام ڈیزائنڈ فار ایبسلیوٹ بیگنرز گیٹنگ پاکستان ریڈی فار دا نیو ایرہ آف بلاک چین آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو کہ ہماری گورنمنٹ ایک سال کے کم عرصہ میں بلاک چین کو ایز اس سروس پاکستان کے اندر یوز کرے گی اور آنے والے چند سالوں کے بعد بلاک چین پہ ٹوٹل بینک بھی کام کریں گے کیونکہ دوستو یاد رکھنا جو سسٹم بلاک چین پہ کوڈنگ ہو جاتا ہے جو سسٹم بلاک چین پہ چلا جاتا ہے نہ اس کو بنانے والا بند کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی گورنمنٹ بین کر سکتی ہے یہ دنیا کا واحد ایک ایسا سسٹم ہے میرے دوست اگر کوئی بندہ آج سے آٹھ مہینے پہلے میرے ساتھ جوائن ہو گیا وہ تو چلے بہت اچھی بات ہے اور دوستو یاد رکھنا گورنمنٹ کیا کہتی ہے چلیں آگے چل کے آپ لوگ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ ہماری کہتی ہے کہ پروگرام سٹرکچر میں ٹیکنکل ٹریک میں کوارٹر نمبر ون میں فانڈیشنز آف بلاک چین بلاک چین کیسے بنی کہاں سے آئی ہر ایک چیز آپ کو سمجھائی جائے گی کون سمجھائے گی ہماری گورنمنٹ دوسرا کوارٹر نمبر ٹو میں آپ لوگوں کو ہماری گورنمنٹ سمجھائے گی کہ سمارٹ کنٹریکٹ ڈیویلمنٹ کیا چیز ہوتی ہے کوارٹر نمبر تھری کے اندر بات کریں تو ڈی ایپ ڈیویلمنٹ جو کہ اس بیڑ میں بیٹھی ہوئے میری ٹوٹل ایگل ٹیم کو پتا ہے کہ ڈی ایپ ڈیویلمنٹ کیا ہوتا ہے اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کوارٹر نمبر فور میں اڈوانسٹ بلاگ چینڈ ٹوپکس میری ٹوٹل ایگل کو ٹیم کو پتا ہے علانکہ ہماری گورنمنٹ نے ابھی اس کو ایک سال کے بعد سکھانا ہے اب دوستو یہاں پہ کمپلسری انویشن ٹریگ کیا ہوتا ہے کوارٹر نمبر ون کوارٹر نمبر ٹو کے اندر اگر میں آپ کو تھوڑا سا نیچے لے کے آؤں یہ وہ لوگوں ان لوگوں کے لیے ہیں جو مجھے ابھی کل بھی کہہ رہے تھے کہ سر آپ پلیز میٹنگ کے اندر ثابت کر دینا کہ یہ پاکستان کے اندر ریگولائز ہے کے نہیں شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو کوئی بات نہیں دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کے سامنے ڈیجیٹل منی بٹکوائن اینڈ بلاگ چین کس کس کو علم ہے نہیں علم تو سر آپ خود جا کے ان کے ہیلپ لائن پر کال کر لینا اوپر نمبر میں نے بار بار شو کروایا ہے ڈیجیٹل منی کیا ہے بٹکوائن کیا ہے اینڈ بلاگ چین کیا ہے ہماری گورنمنٹ کہتی ہے ہم سکھانے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں ڈیجیٹل منی پاکستان کے اندر ریگولائز ہے بٹکوائن اینڈ بلاگ چین کیا ہے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز آپ لوگ کے سامنے سکھائی جائے گی دوستو اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ کرپٹو ٹوکنز کیا ہوتے ہیں ہماری گورنمنٹ نوجوانوں کو یہ شعور دے گی کہ آپ بھی سیکھیں کی کرپٹو ٹوکنز کیا ہوتے ہیں جب تحقیق کی گئی جب اس چیز کو رد عمل میں لائے گیا تو پتا چلا کہ انڈیا کے علاوہ کتنے سارے ایسے ممالک ہیں جن کو کرپٹو کرنسی کو لے کر کے نہ صرف ریگولائز کیا گیا بلکہ بلاگ چین بیس سسٹم کو ہر ایک ملک کے اندر مطارف کروایا جا رہا ہے کیونکہ دوستو ایک وقت تھا جب بارٹر سسٹم ہوتا تھا ایک مندین اگر اپنا جوتا مرمت کروانا ہوتا تھا وہ گھر سے مرگی کو اٹھاتا تھا ایک موچی کے پاس جاتا تھا اور اسے جا کے کہتا تھا کہ یہ مرگا لے لیں اور میرا جوتا مرمت کر دیں کیوں اشیا کے بدلے اشیا کا تبادلہ ہوتا تھا وقت بدلتا گیا پھر نوٹ آئے وقت پھر بدلا دوستو پھر ڈیجیٹل کرنسی آئی ایزی پیسہ جیز کشایا بینک آ گیا ایٹی ایم آ گیا وقت پھر بدلا پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ بھئی ایٹی ایم بھی محفوظ نہیں بھئی ہمارے بینک بھی اتنے محفوظ نہیں جب ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے بعد کرپٹو کرنسی آئی ڈیجیٹل کرنسی آئی تو دوستو ہمارے ملک بھی اس کی طرف گورو فکر کرنے لگا کہ نہیں بھئی اگر ہم ڈیجیٹل کرنسی کو اگر ہم بلاک چین بیس سسٹم کو اگر اپنے ملک میں مطارف نہیں کرواتے تو ہم دوسرے ملکوں کی نسبت بہت پیچھے رہ جائیں گے بلاک چین ریولویشن کیا ہے ہماری گورویشن سکھائے گی انٹروڈیکشن ٹو ڈی سینٹرلائز ایپ کون سی ہوتی ہیں ہر ایک چیز پاکستان کے اندر ریگولائز ہو چکی ہے انٹروڈیکشن ٹو سمارٹ کنٹریکٹ سمارٹ کنٹریکٹ کیا ہے ہماری گورویشن یہ بھی آپ لوگوں کو سکھانے لیے دوستو تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو گورویشن کی افیشل ویب سائٹ پر لاکے اس لیے دکھایا یاد رکھنا اگر اس ٹیپ کی طرف آپ دیکھیں تو بلاک چین ایز ای سروس دا سٹوڈنٹ ویل بگن تو فائنلی فینش آف ویل ایوری ہائی لیول کنسپٹس ان سولیڈیٹی انڈ بلاک چین سچ ای سچ ایز بلاک چین ایز ای سروس آپ لوگوں کو بتاتا چلو دوستو ہمارے ملک میں بلاک چین ایز ای سروس یوز کی جائے گی یہ کچھ چیزیں تھی جو مجھے کلیر کرنا بہت ضروری تھی میٹنگ کو سمجھانے سے پہلے تو کچھ لوگوں کے اگر ڈاؤٹ ہیں تو وہ ڈاؤٹ کلیر کر لیں کہ پاکستان کے اندر میں بار بار آپ کو اس میٹنگ میں بتانا مراسم سمجھوں گا کہ دوستو فار سیج ہنٹر پرسنٹ کوڈنگ ہے بلاک چین پر اور بلاک چین بیس سسٹم پاکستان کے اندر ریگولائز ہو چکا ہے اور ہماری گورمنٹ خود بھی بلاک چین بیس سسٹم مطارف کرانے جاری ہے اور بلاک چین کیا ہوتا ہے دوستو دو منٹ ٹائم نکالنا میٹنگ کے بعد آپ یوٹیوب پہ چلے جانا وہاں جا کے سرچ کرنا کہ بلاک چین کیا ہے اچھے طریقے سے آپ کو ویڈیو ملے گی اچھے طریقے سے دیکھنا کہ جو سسٹم بلاک چین پر کوڈنگ ہو گیا دوستو اس کو کوئی بھی باندھ نہیں کر سکتا اور فارسج نے تب تک چلنا ہے جب تک دنیا میں انٹرنیٹ اور بجلی چلتی رہے گی چلیں دوستو آج کے سیشن کو پراپرلی ہم کرتے ہیں سٹارٹ کیونکہ آج کا سیشن ہر دن کی طرح بڑا زبردست امیزنگ اور ٹیکنیکل ہونے والا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ہم نے کام کیا کرنا ہے دوستو مارکیٹنگ کرنی ہے کس چیز کی مارکیٹنگ کیا ہم نے کوئی چیزیں فروخت کروانی ہے نہیں میرے دوست کوئی چیزیں فروخت نہیں کروانی لوگوں کے دروازے نہیں کھٹ کھٹانی بہلکہ کرنا کیا ہے بائنانس کا ڈالر جو کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے سر ڈاؤٹ ٹلیر ہو گیا نا کچھ لوگ کہہ رہے ہو گئے کہ پاکستان کے اندر بطنی ریگولا اس ہے کہ نہیں سر میں نے تو ثابت کر دیا اب خود بھی جا کے آپ اس کی ویب سائٹ کو سرچ کر لینا اور وہاں پہ کنٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے ہماری گورمنٹ کا وہاں پہ جا کے آپ کال کر کے پوچھ لینا بلیو ہو جائے تو فارسیج کو جوائن کر لینا نا بلیو ہوا تو سر کوئی بات نہیں پھر یہی سمجھنا کہ آپ کا ٹائمز آیا ہوا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ فارسیج کے اندر ایک ایکس تری ہے ایک ایک ایکس فور ہے ایک دوستو تریپل ایکس ہے ایک دوستو ایکس گولڈ ہے اب ایکس تری اور ایکس فور کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ کو بتاتا چلوں سر جو ہی کوئی بندہ اگر اس پلان کو سمجھتا ہے اسے یہ بزنس پلان اچھا لگتا ہے وہ آپ کے کہنے پر جب جوائننگ کرے گا تو دوستو فرض کرو وہ دس ڈالر سے بھی جوائننگ کرے گا تو سر دس کے دس ڈالر ہمارے درمیان ڈسٹیبیوٹ ہوں گے حکومت کا کہنا یہ ہے ہمیں کچھ بچے گا نہیں سارے کا سارا پیسہ پاکستانی جو قوم ہے نوجوان ہیں یہ جتنا کام کریں گے سارے کا سارا پیسہ ان کو ملے گا بس حکومت کو کچھ نہیں چاہیے وہ جوب نہیں دے سکتی لیکن وہ ایک بلاک چین بیس سسٹم کو پاکستان کے اندر اسی لئے مطارف کرا رہے ہیں کہ بلاک چین بیس جو سسٹم ہوتا ہے دوستو وہ پوری دنیا میں کام کرتا ہے فارسیج ڈارٹ آئی او کیا ہے فارسیج ڈارٹ آئی او اس کا مطلب ہوتا ہے آئی سے مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل او سے مطلب ہوتا ہے آرگنائزیشن تو فارسیج انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے پوری دنیا میں چلنے والا ادارہ ٹھیک ہے تو جو سسٹم پوری دنیا میں چلتا ہے دوستو اب یہاں پہ ذرا غور کرنا اگر پاکستان کے اندر ایک چھوٹی سی کمپنی کام کر رہی ہے سر وہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رہنے دے گی پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رہنے دے گی ملے کی مشت مضبوط نہیں ہوگی جب دل کرے گا کمپنی باغ جائے گی اس لیے ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کمپنی میں انویسٹ نہ کرو جس کا کوئی بینک بیلنس ہے جس کا پیسہ بینک میں جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں فارسیج کا کوئی بینک نہیں کوئی بندہ ثابت کر دے میں فارسے چھوڑ دوں گا فارسیج کا کوئی بینک نہیں ہے اس کا کوئی کھاتا نہیں کہ جہاں پہ ایک پیسہ بھی مسٹر لارڈو کے بینک میں جاتا ہو نہیں جاتا ہنٹر پرسینٹ ڈسٹیبیوشن موقع پہ ہمیں ہوتی ہے ایک ایسا سسٹم دوستو جو آپ کے اختیار میں ہے جو ٹرسٹ ویلٹ آپ کے اختیار میں ہے جناب بائی نامس آپ کے اختیار میں ہے آپ کا ایک پیسہ بھی مسٹر لارڈو نہیں نکال سکتا وہ بندہ آپ کا اکاؤنٹ ہے ترمیلیٹر نہیں کر سکتا جس بندے نے اس سسٹم کو مطارف کرایا تو کتنا خوبصورت بزنس ہے اسی لیے ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے کہ بلاک چین بیس سسٹم پاکستان کے اندر ایک بولائز کر دیا گیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سر جی بلاک چین ہونا چاہیے ہمارا فارسیج ہنڈر پرسینٹ کیا ہے بلاک چین بیس سسٹم دوستو اس سسٹم کے اندر ایکس تری اور ایکس فور کو سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر تریپل ایکس ایکس گولڈ کو سمجھیں گے چلیں جی اب میں آپ کو پلان سمجھانے لگا ہوں کانیلی تھوڑا ایکٹیو کے بیٹھئے دوستو جو ہی آپ سسٹم کے اندر پہلی انٹری کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے پہلے والا سلارٹ ہو جاتا ہے دوستو جو ہی یہ سلارٹ فل ہوا آپ کو آپ نے پہلی انٹریل کا ہی ایکس تری کا پہلا سلارٹ چل ہوا آپ کو بارہ سو روپے ملا پانچ ڈالر سر کتنے کے ہیں بارہ سو کے اور یہاں پہ ایک ڈاؤٹ کلیر کرتا چلوں سر یہ وہ سسٹم ہے میری ڈون لین میں بیٹھا ہوا ساٹھ ہزار بندہ ساٹھ ہزار بندہ اگر انڈیا سے ایک ایک بندہ جوائن کروائے نا تو آپ خود خود سوچو کہ انڈیا کا کتنا پیسہ میرے ملک میں آئے گا اگر ساٹھ ہزار بندہ جو میری ڈون لین میں بیٹھا ہے اگر یہ رشیہ سے ایک ایک بندہ جوائن کروائے تو رشیہ کا کتنا پیسہ میرے ملک میں آئے گا دوستو سوچو ذرا ذہن سے کہ دوسرے ملکوں کا جب پیسہ میرے ملک میں آئے گا تو بتاؤ ملک کی میشت مضبوط ہوگی کہ کمزور ہوگی مضبوط ہوگی نا اسی لیے تو ہم نے فارسیج کرنا ہے اسی لیے تو بلاک چین بیس سسٹم کو ہمیں فارسیج کے اندر انٹر کیا اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس لیے ہمیں فارسیج کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی میشت بھی مضبوط ہوگی لوگ بڑا پیسہ بھی کمائیں گے اور سسٹم نے کبھی باندھ بھی نہیں ہونا سر بارہ سو روپیہ مل گیا ایکس فور کے اندر اوپر والا سرارٹ فیل ہوگا سر اس کی انکم جائے گی بارہ سو روپیہ اس بندے کے پاس جس بندے نے آپ کو سسٹم کے اندر انٹر کروایا سر آپ کے اپلین کو بارہ سو مل سکتا ہے یا پھر آپ کے اپلین کی ٹیم کو مل سکتا ہے سر جو ہی آپ دوسری انٹری لگاؤ گے بارہ سو روپیہ پھر سے آپ کے پاس سارا آ گیا اور ایکس فور میں دوستو اوپر والا سرارٹ فیل ہوا اور بارہ سو روپیہ آپ کو نہیں آیا بلکہ آپ کے اپلین یا اپلین کی ٹیم میں چلا گیا کچھ میرے بھائیوں پر اپلین کا نہیں پتا ہوگا سر اپلین وہ ہوتا ہے جس بندے نے آپ کو سسٹم کے اندر جوائن کروایا ٹھیک ہے وہ جو آپ کے اوپر بیٹھ ہے اچھا سر اب جو ہی سسٹم کے اندر تیسری انٹری لگاتے ہو تو دوستو یہ بارہ سو کس کے پاس جائے گا آپ کے اپلین کے پاس یا اپلین کی ٹیم میں اور سر ایکس فور میں نیچے والا سلاٹ فیل ہوگا جس میں پرس بنا ہوا ہے سر یہ بارہ سو کا بارہ سو آپ کو مل جائے گا اب یہاں پہ سر گوھر کریں کہ جتنے بھی بندہ جوائن کروا رہے ہیں سر سو کا سو پرسنٹ ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا کمپنی کے مالک جو کہ اس کا مالک ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اب تو مالک نہیں رہا نا بچارہ وہ تو بلاکچین پہ اس کو کوڈنگ کر چکا ہے نا اب تو اس کا کوئی مالک نہیں ہے بلاکچین پہ ایٹومیٹکلی کام کرتا ہے کرتا رہے گا جیسا بن گیا ویسا بن گیا تبدیل بھی نہیں ہو سکتا کے پاس کچھ نہیں جاتا وہ بھی کام کرے گا تو پیسہ آئے گا ورنہ بیٹھا رہے ایک ایسا پلیٹ فارم یار کہ جس میں اس کا مالک بھی محنت کرے گا تو پیسہ آئے گا ورنہ بیٹھا رہے اب دوستو اس کا آخری والا سلٹ جب فل ہو گیا دوستو آخری والا سلٹ اس طرح سے ری سائیکل ہوتا ہے ایکس فور پہ ذرا گور کریں اس طرح سے خالی ہوتا ہے پچھلے دونوں سلٹ کو بھی ایٹومیٹکلی خالی کر دیتا ہے سر سمجھا رہی ہے نا تو ایکس 3 میں دوبارہ سے خالی ہو گیا اب سر جو ہی آپ کو دوبارہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو جو ہی سسٹم کے اندر آپ چوتھی انٹری لگاتے ہو دوستو پھر سے بارہ سو روپے آپ کے پاس اور سر ایکس فور میں یہ والا سلٹ فل ہو آر دوستو ادھر سے بھی بارہ سو روپے آپ کے پاس پانچھیں انٹری سے دوستو یہ سلٹ فل ہو آر دوستو ادھر سے پھر بارہ سو آپ کے پاس ہنڈر پرسنڈ ڈسٹریبیوشن سر موقع پر ملتی ہے دنیا کا اکل ہوتا ہے ایک ایسا سسٹم ہے اور دوستو جو ہی سسٹم کے اندر چھٹی انٹری لگاتے ہو یہ والا سلٹ پھر سے فل ہوگا بارہ سو روپے آپ پہنچے گا آپلین کے پاس یہ آپلین کے ٹیم میں دوستو یہ آخری والا سلٹ جب ہوتا ہے نا میں نے پہلے بھی بتایا فل ہوتا ہے یہ ری سائیکل ہو کے پچھلے دونوں سلٹ کو بھی خالی کر دیتا ہے اور ایکس فور میں کیا ہوتا ہے آخری والا سلٹ جلو کے ارننگ دیتا ہے آپ کے آپلین کو بارہ سو روپے اور کیا ہوتا ہے دوستو یہ آخری والا سلٹ ری سائیکل ہوتا ہے سار ری سائیکل کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں ری کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سائیکل کا مطلب ہوتا ہے چلانا سائیکل نہیں دیکھا ری سائیکل کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ چلانا یعنی کہ یہ سلاٹ ری سائیکل ہوا تو اس نے پچھلے سارے سلاٹ کو دوبارہ چلا دیا دوبارہ چلانے سے مراد ہے دوبارہ خالی کر دیا سمجھا رہی ہے نا تو دیکھو ری سائیکل سسٹم اس کے اندر رکھا گیا کہ آپ کو دوبارہ بار بار ایک سلاٹ خریدنا نہ پڑے یاد رکھنا اگر ایک سلاٹ بار بار خریدنا پڑے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم بلاک چین پر نہیں ہے ایک صحیح کا آپ نے پہلا سلاٹ خریدہ سر پہلا نہیں دوبارہ خریدنا پڑے گا دوسرا خریدنے دوسرا جب خرید لیا اس کو دوبارہ خریدنا نہیں پڑے گا تیسرا خریدنے تو کتنا خوبصورت بزنس ہے کہ جہاں پہ جو سلاٹ ایک دفعہ خرید لیا وہ دوبارہ فل ہوتا رہے گا خالی ہوتا رہے گا آپ کو لائف ٹائم کیلئر نہیں لیتا رہے گا دوستو یہاں پہ دیکھو اگر ہم نے چھے بندے جوائن کر بھائی سر چھے کا چھے بندوں کا پیسہ ہمارے درمیان ہی بٹ گیا موقع پہ ایک پیسہ بھی اوپر نہیں گیا مسٹر لارڈو بھی ٹیم بنائے گا تو پیسہ کمائے گا وہ بھی محنت کرے گا تو پیسہ کمائے گا ایک ایسا سسٹم کہ جس کے اندر مالک بھی محنت کرے گا پیسہ آئے گا سر اور یہاں پہ ہم بھی محنت کریں گے تو پیسہ آئے گا یہ ہے بلاگ چین بیس سسٹم اس کو کوئی حکومت ہی بناتی ہے یا پھر احسان کیا ہے مسٹر لارڈو نے جو کہ رشیہ کے رہنے والے ہیں بندل آف تھینکس سر اب دوستو آپ کو بتاتا چلوں یہ تھا ایکس تری اور ایکس فور کا میکنزم اسی طریقے سے یہ میکنزم کام کرتا رہے گا آپ پر نہیں دے گا یاد رکھنا ایکس تری کے اندر اگر میں بات کروں ٹوٹل بارہ سلاٹ ہیں ایکس فور کے اندر بھی بارہ سلاٹ ہیں اب دوستو ایکس تری میں چاہے پانچ والا ہے چاہے دس والا ہے بیس والا ہے جتنے والا بھی ہے پہلے دو سلاٹ کی انکم دوستو آپ کو دیتا ہے ایکس تری اور آخری سلاٹ کی انکم اوپر دیتا ہے آپ لینے کے پاس اگر ایکس تری کا ہر تیسرا آپ کا اوپر جاتا ہے آپ لینے کے پاس آپ کے نیچے جتنے بندوں کی ٹیم بن گئی ان سب کا آپ کے پاس آئے گا ایکس فور کے اندر دوستو ان تین سلاٹ کی انکم ہمیں ملتی ہے اوپر والے دو سلاٹ کی اور آخری سلاٹ کی انکم اگر اوپر جاتی ہے سر گبرانہ نہیں آپ کے نیچے جتنے بندوں کی ٹیم بن جائے گی ان سب کا آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے X3 کا دیکھو آپ کا ایک دفعہ اوپر جاتا ہے تو آپ کے نیچے دس بیس پندرہ بندوں کو جو ٹیم بنی ہے سر ان کا آپ کے پاس آئے گا یہی سسٹم کی بڑی خوبصورتی ہے دوستو اس طریقے سے X3 اور X4 کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آتا ہے triple X triple X کے پلان کی بات کروں تو triple X میں اگر میں لیول کی بات کروں دوستو یہ دیکھو یہ ہے triple X اس کے اندر دوستو پہلا 8 کا ہے 15 29 57 11 11 21 11 411 ٹھیک ہے اس طریقے سے step by step بڑھتا جاتا ہے ٹوٹل ہیں ٹوٹل 12 اب دوستو آپ کو بتاتا چلو triple X کا پہلا لیول سمجھتے ہیں پہلے لیول کی سمجھ آگی سمجھو باقی سارے سلاٹ کی بھی سمجھ آگی دوستو triple X کیا ہوتا ہے X3 اور X4 کی آپ کو سمجھ آگی سر فرض کرو آپ کی ٹیم نہیں بن رہی تو ایشو آ رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ مجھے نا کچھ free کی انکم جنریٹ ہو جائے تو سر آپ triple X کو بھی ساتھ ایکٹیویٹ کر لیتے ہو پہلا لیول فرض کرو 8 سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو دوستو یہ تین اپلین سے ارننگ دیتا ہے آپ کا اپلین اس کا اپلین اس کا اپلین سر تین دون لین سے ارننگ دیتا ہے آپ کا دون لین اس کا دون لین اس کا دون لین اور ان کی ٹیموں کی طرف سے بھی ارننگ آتی ہے دوستو اوپر والے دو سرات کی انکم آپ کو نہیں ملے گی اپلین کے پاس جائے گی دوستو ایک یہ لائن ہے ایک یہ لائن ہے یہاں سے ملے گا دو شاہر یا چار ڈالر سر یہاں سے ملے گا آپ کو پانچ شاہر یا چھے ڈالر دوستو یہ والا سرات فلوہ پانچ سو روپیا ملا یہ والا سرات فلوہ دو شاہر یا چار کا مطلب پانچ سو ملا پھر پانچ سو ملا فرض کرو ٹیم نہیں ہے سر آپ کے اوپر جو سینئر بندے بیٹھے ہیں آپ کا سینئر اس کا سینئر اس کا سینئر سر ان کے کام کرنے سے بھی اوپر سے نیچے ارنگ آئے گی یہ سلاٹ فل ہوگا اوپر سے نیچے ٹیم نہیں ہے کوئی بات نہیں یہ سلاٹ فل ہوگا آپ کو سر ملیں گے پانچہ یہ چھے کا مطلب ہے بارہ سو روپیہ ٹھیک ہے سر یہ سلاٹ فل ہوا سر پھر سے بارہ سو روپیہ سر یہ سلاٹ فل ہوا دوستو پھر سے بارہ سو روپیہ تو یہ نیچے والا فی سلاٹ فل ہوتا گیا بارہ سواتا گیا یاد رکھنا ٹیم ہے تو ٹیم کی طرح سے بھی فل ہوگا اوپر سے نیچے بھی فل ہوگا ٹیم نہیں ہے پھر بھی فل ہوگا کتنا خوبصورت بزنس ہے یار کہ جہاں پہ سر ٹیم نہیں بھی ہوتی تو سٹارٹنگ میں ارنگ ہو جاتی ہے کچھ بندے کہتے ہیں تو نے کیا کمایا تو ہم دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر اس کے دا بات ہوتا ہے ری سائیکل ری سائیکل ہو کے پہنچتا ہے اپلین کے پاس ایٹومیٹکلی سارے کا سارا خالی ہو جاتا ہے تو دوستو ٹریپل ایس کے باقی سارے سلاٹ بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں اب آتے ہیں سر ایکس گولڈ کی طرف جو کہ اس کا آخری سٹرکچر ہے دوستو میں ایکس گولڈ کی بات کروں کہیں سے بھی ارنگ دیتا ہے سر چاہے میں ادھر بیٹھا ہوں انڈیا سے ارنگ آ رہی ہے میرے دسویں نمبر پہ ڈون لین بیٹھا ارنگ آ رہی ہے سر اوپر والے دو سلاٹ کن کم ہمیں نہیں ملے گی اس کے اندر ٹوٹل ہوتے ہیں پندرہ سلاٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سر یہ دیکھئے گا ذرا یہ ہے سر ایکس گولڈ ایکس گولڈ کرنے ٹوٹل کتنے ہیں پندرہ سلاٹ سر پہلا کون سا ہے دس والا بیس والا تیس والا پچاس والا اسی والا اس طریقے سے بڑھتا جاتا ہے اب دوستو سمجھتے ہیں اس کے پہلے دس والے کے سلاٹ کو اب یہاں پہ نوٹ کرنا سر دس ڈالر سے پہلا لیول ہوتا ہے ایکٹیویٹ اوپر والے دو سلاٹ کی انکم ہمیں نہیں ملتی ایک سلاٹ یہ ہے ایک یہ ہے ایک لائن یہ ہے دوستو یہاں پہ ملے گا دو ڈالر یہاں سے ملے گا تین ڈالر یہاں سے ملے گا ہمیں پانچ ڈالر سر پانچ اور تین آٹھ آٹھ اور دو دس دس سے ہم لیول ایکٹیویٹ کر رہے ہیں سر دس کی دس ڈالر کی ڈسٹریبیوشن ہمیں ہی ہوگی ادھر سے بھی ایک پیسہ مسٹر لارڈو کے پاس نہیں جائے گا وہ بھی محنت کرے گا تو پیسہ کمائے اب دوستو یہ سلاٹ فل ہوگا یاد رکھنا چار سو روپے ملے گا سر یہ سلاٹ فل ہوگا چار سو ملے گا آپ نے دیکھا یہ تیسرا سلاٹ کہاں سے فل ہو گیا جب اس پہ کلک کرو گے آئی ڈی نمبر شو ہوگا آپ چیک کر سکتے ہو سر یہ سلاٹ فل ہو آپ نے کہا یار میری تو ٹیم ہی نہیں ہے یہ کہاں سے فل ہو گیا سر اوپر سے نیچے آپ کے اوپر جو سینئر آپ پلین بیٹھے ہیں ان کے کام کرنے سے بھی ارنگ آتی ہے تو اوپر والے فی سلاٹ سے آپ کو چار چار سو روپے سر نیچے والے فی سلاٹ سے آپ کو تین ڈالر کا مطلب ہے چھے چھے سو روپے ٹھیک ہے سر نیچے والے سر فی سلاٹ سے آپ کو بارہ بارہ سو روپے ملے گا فی سلاٹ فل ہوتا جائے گا کبھی ٹیم کی طرف سے کبھی آپ پلین کی طرف سے کبھی سینئر آپ پلین کی طرف سے کبھی آپ پلین کی طرف سے کہ کہیں سے بھی فل ہوتا رہے گا آپ کو بارہ بارہ سو دیتا رہے گا آخری والے دو سلاٹ سر ری سائیکل ہو کے پہنچیں گے آپ پلین کے پاس اور ایٹومیٹیکلی سارے کا سارا امٹی ہو جائے گا یہ تھا ایکس گولڈ کا پلان ٹریپل ایکس ایکس گولڈ میرے دوستو ایک اپشنل چیز ہے دل کرے تو ساتھ ایکٹیویٹ کر لینا تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فری کی بھی انکم آتی رہے باقی رہی بات آپ کو بتاتا چلوں اس میں سر ایک بندہ اگر آپ کی لنک سے جھڑتا ہے نا سر وہ آپ کو ایکس تھری سے بھی پیسہ دے گا آپ کو ایکس فور سے بھی پیسہ دے گا آپ کو ٹریپل ایکس سے بھی پیسہ دے گا دوستو آپ کو ایکس گولڈ سے بھی پیسہ دے گا اور یہاں پہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سر کم از کم کتنے میں ایکٹیویشن کر سکتے ہیں سر دس ڈالر بس اگر آپ کے پاس دس ڈالر ہیں جس بھی بندہ نے میٹنگ کا لنک دیا اسے کہنا دوست ایکس تھری کا پہلا سلاٹ ایکٹیویٹ کروا دو ایکس فور کا پہلا سلاٹ ایکٹیویٹ کروا دو اور آپ اس سسٹم کے میں انٹری کر سکتے ہیں پھر آپ ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہنا اور آپ سلاٹ بھی اپگریٹ کرتے رہنا اسی طریقے سے یہ پراثر چلتا رہے گا اب دوستو اگر میں بات کروں اس سسٹم کے اس سسٹم کی پاور کو آپ کو اندازہ اس سسٹم سے ہو جائے گا دوستو اگر میں ایکس تھری کی بات کروں تو ایکس تھری جسٹ ایک دفعہ ریسائیکل ہونے سے ایکس تھری صرف ایک دفعہ ریسائیکل ہونے سے آپ کو نتی ہزار سات سو ڈالر کی انکم دے گا نتی ہزار سات سو ڈالر کی اب سر نتی ہزار سات سو ڈالر کتنے کا ہوتا ہے اگر دوستو تیس کے ساتھ ضرب دوں تو دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں یہ بنتا ہے نتی ہزار سات سو کا مطلب تقریبا ستر ستر لاکھ روپے آپ کچھ ذہن سے سوچو کہ دوستو ستر لاکھ روپے آپ کو سر جی ایک دفعہ ریسائیکل سے مل جائے گا ایک دفعہ سر اگر فرض کرو آپ کی ٹیم میں ایک بندہ آیا سر وہ بارہ کے بارہ سلٹ ایکٹیو کر جائے گا چاہے وہ ایک سال میں کر جائے سر چاہے وہ ڈیڑھ سال میں کر جائے چاہے وہ چھے مہینوں میں کر جائے سر ایکس تھری کے آپ فرض کریں آپ نے سر ایک بندے کی ٹیم تو نہیں مرانی آپ کی ٹیم میں سر ہو سکتا ہے دس بندے آجائیں بیس آجائیں چالیس آجائیں پانچ سو آجے دو سو آجے چار سو آجے ہیں نا تو سر جی صرف ایک بندہ اگر ورکنگ والا نکل آیا ایک بندہ آپ کے ساتھ کندہ ملا کے چل پڑا تو سر جی اگر وہ بارہ کے بارہ سلاٹ ایکٹیویٹ کہتا ہے ستر لاکھ روپے سر آپ کو دے جائے گا صرف ایکس تھری سر اب ایکس فور کی بات کروں تو صرف ایک بندہ سر پراپر ورک کرنے سے انتالیس ہزار چھے سو ڈالر دے جائے گا سر انتالیس زار چھے سو ضرب دو سو تیس سر وہ بندہ آپ کو کتنا بنتا ہے جی یہ بنتا ہے سر بانوے لاکھ روپے سر وہ صرف ایک دفعہ ایک بندہ آپ کو بانوے لاکھ دے جائے گا تو اندازہ کرو کتنی دنیا پڑی ہے یہ سسٹم کو ذرا ہو لینا لینا یہ نہ سمجھنا چھوٹا سا پروڈک تھا میٹنگ میں گئے تھے سمجھ کے آگے تھے پوری دنیا میں سر سب سے ٹاپ پہ بزنس ہے یہ دنیا کہ سب سے بڑی کمپنی ہے فار ایور لیونگ پروڈکٹ کمپنی اس کے لیڈر بھی آج مان چکے ہیں یار واقعی بڑا پیس ہے اگر سر آپ نیت کر کے آئیں گے نا تو آپ کو بتاتا چلوں سر کروڑ پتی بننے کے لیے چھے مہینے کافی ہیں میں آپ کو ثابت بھی کروں گا اور اسی بیڑ میں بیٹھ کے آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں سر میں نے ابھی ٹریپل ایکس اینڈ ایس گولڈ کے سر ٹرکچر کو نہیں سمجھایا دوستو اگر بتا بات کروں ٹریپل ایکس کی تو صرف ایک پراپر بندہ اگر چل پڑا آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملاک ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں پینسٹھ ہزار نو سو بتی بی ایسٹی ڈالر دیجئے گا یہ کوئی مزاق نہیں سر پینسٹھ ہزار نو سو بتیس ضرب دو سو تیس میرے دوستو یہ کتنا بنتا ہے ایک کروڑ اکاون لاکھ روپیہ وہ بندہ آپ کو دے جئے گا کیا خیال ہے دوستو اگر میں بات کروں یہاں پہ دوستو ٹیکس گولڈ کی ٹیکس گولڈ آپ کو دے جئے گا صرف ایک بندہ اگر پراپر ورک کر کے آپ کے ساتھ چل پڑا تو دوستو سارے سلاٹ ایکٹیویٹ جب اس بندے کی ہو گئے وہ بندہ آپ کو دے جئے گا کتنا بندہ ہے سر یہ ایک لاکھ سر ڈالر کی بات کر رہوں میں ایک لاکھ اور سر آپ خود اندازہ کریں ایک لاکھ ڈالر جو کہ پاکستانی روپیز میں بات کروں تو سر جی یہ بنتا ہے دو کروڑ سے زیادہ کا پیسہ ایک ایسا پروڈیکٹ کے جہاں پہ اگر میں انڈیا کی بات کروں تو دوستو آج انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اس سسٹم سے دف کروڑ بھی کما چکے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پانچ پانچ کروڑ کما چکے ہیں میں اپنی بات کروں تو دوستو بس یہی کوئی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کا پیسہ میں اس سسٹم سے کما چکا ہوں تو اب چلتے ہیں لائف پروف کی طرف جہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں دکھانے لگا ہوں صبحوں سے لے کے اب تک کی انکم کیا ہے دوستو میٹنگ کے ساتھ بنے رہنا جڑے رہنا سکیپ کر کے نہیں جانا جہاں پہ آپ نے ٹائم دیا مجھے پینتیس منٹ سر پانچ منٹ اور دیجئے چالیس منٹ کا آج کا ہمارا سیشن تھا وائنڈ اپ ہو جائے گا یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کو ٹرسٹ ویلٹ کی طرف لے آیا میں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو پلان سمجھایا آپ لوگوں کو سسٹم کی پاور دکھائی اب دوستو یہاں پہ میں دوبارہ سے ڈیش بور فارسیج کرتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کے ڈاؤڈ کلیر ہو جائیں دوستو یہاں پہ اگر میں انکم کی بات کروں تو آٹھ سو انکتیس بی ایس بی دوستو میں نوٹنکیشن کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ دکھانا چاہتا ہوں دوستو ایک ایسا پروڈیکٹ ہے کہ اگر میں بات کروں سادہ الفاظ میں ہر ایک میٹنگ میں آکے بولتا ہوں یہ وہ بزنس ہے کہ جہاں پہ نہ چیزیں فروض کروانے کا جنجٹ نہ آپ کو لوگوں کی منتیں کرنے کا جنجٹ نہ لوگوں کے دروازے کٹانے کا جنجٹ نہ چیزوں کو پیک تروہ کے گلے گھر پہنچانے کا جنجٹ میرے دوست یہ وہ سسٹم ہے کہ جس کو جدید دور کا ایک ایسا فارمولہ کہا جاتا ہے دوستو میں اگر بات کروں اس سسٹم کو جانے میں میں نے ریڈ کیا تو اس کے رول اینڈ ریگولویشن کو جب میں نے پڑا دوستو ایک چیز میرے سامنے آئی کہ جب سی ایک سسٹم فار سے نیٹرک مارکٹنگ کی دنیا میں آیا ہے دوستو نیٹرک مارکٹنگ کی دنیا کی تریف بدل کر رکھ لی مارکٹنگ کی تریف اس پلیٹ فارم نے تب بدل کر رکھ لی جب یہ سسٹم آپ کو بتاتا چلوں دوستو سیکھنے اور سکھانے کا بزنس ہے آپ لوگ سیکھ رہے ہو اور میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں دوستو اگر بات کروں تو چھبیس منٹ پہلے میں میٹنگ میں تھا مجھے بارہ سو آیا سر بتیس منٹ پہلے میں میٹنگ میں تھا میں تو آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں سسٹم نے مجھے چالیس ضرب دوستو تیس کی بات کروں سر مجھے نو ہزار دوستو دیا آپ خود ذہن سے سوچو یار ایک ایسا پروجیکٹ کے جہاں پہ آپ میٹنگ بھی دوگے تو آپ کو میٹنگ دیتے دیتے تب ہی آپ کو آئے گا بارہ سو روپے میٹنگ دیتے ہی آپ کو آئے گا نو ہزار دوستو انتالیس منٹ پہلے کی بات کروں تو دوستو میں میٹنگ کو سٹارٹ کر رہا تھا اگر میں بات کروں تو دس بی ایس دی آئے پڑے ہیں ٹھیک ہے بارہ سو پھر آیا پڑا ہے سوری بارہ سو نہیں یہ پچیس سو بنتا ہے تو آپ خود ذہن سے سوچیں کہ دوستو اتنی انکم جنریٹ کر کے دینے والا سسٹم کہ جہاں پہ ایک ایک منٹ کی ارننگ دستیس ہزار ہوتی ہے جہاں پہ ایک ایک منٹ کی اگر اسی ڈالر آ جائیں تو ایک ایک منٹ کی ارننگ سترہ سترہ ہزار ہوتی ہے اور دوستو یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جہاں پہ میں نے ثابت بھی کیا ہے سر جی ایک دن مجھے ایک منٹ میں چھے سو چالیس بی ایس دی آئے جو کہ پاکستانی روپیز میں بات کروں تو ڈیڑھ لاکھ روپے بنتے تھے میں نے اٹھ کے جب سٹیٹس لگایا سوشل میڈیا پہ تو پتا چلا کہ لوگ میرے سٹیٹس پہ حاصلے تھے لوگوں نے کہا سرمتز یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کون سا پروجیکٹ پاکستان کے اندر آ گیا ہے کہ جہاں پہ ایک منٹ کی ارننگ ڈیڑھ لاکھ ہے سر میں ثابت کرتا ہوں جو سٹیٹ اب دیکھیں اس میں سر جی چھے سو چالیس ڈالر والا جو پیکج ہے نا اگر آپ کے ٹیم میں بیٹھا ہوا ایک مندہ چھے سو چالیس والا سر لیول ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ مسٹر لادو کے پاس نہیں جائے گا وہ چھے سو چالیس ڈالر ایک منٹ کے اندر جب آپ کے پاس آئیں گے نا سر اٹھ کے جا کے سٹیٹس لگاؤ گے نا کہ میری ایک منٹ کی ارننگ ڈیڑھ لاکھ روپے سر یقین کریں لوگوں کے ہواس اڑ جاتے ہیں میرے بھی اڑے تھے آج سے آٹھ نو مہین پہلے جب میں نے سسٹم کو جوائن کیا میں نے کہا یار یہ سسٹم اتنا پیسہ کیسے دیتا ہے لیکن جب انٹری کی تو پتا چلا کہ دوستو اس سسٹم سے پینسٹھ ہزار آٹھ سو تریاسی ویسٹی پاکستانی روپیز میں اگر آپ لوگ کے ساتھ بات کروں تو دوستو میں نے اس سسٹم سے دس ماہ کے کم عرصہ سے ایک کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے کمایا ایک کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے میں نے دس ماہ کے کم عرصہ میں جوائننگ کر کے کمایا ہے ابھی ایک سال کمپلیٹ نہیں ہوا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اس سسٹم سے انکال چکا ہوں اور آنے والے ایک مہینے کے بعد اسی آئی ڈی کو ڈال کے چک کر لینا ارننگ میرے دوستو کم و بیش دو کروڑ کو کراس کر جائے گی ایک ایسا پروڑکٹ کے جہاں پہ اگر آپ ایک سال میں بات کروں تو دوستو آپ چھ سات مہینوں کے کم عرصہ میں یہ سسٹم آپ کو کلوڑ پتی کر دے گا یہ کوئی فیک شیک نہیں اگر کوئی بندہ اس میٹنگ میں بیٹھے سر اسی میٹنگ میں بیٹھے رہے نا جسٹ ایک منٹ میں بے پروف اتھنٹک بات کرتا ہوں سر گوگل کو مانتے ہیں کہ نہیں اب یہاں پہ دوستو آپ کو میں گوگل پہ پتہ کیوں لے کے آیا ہوں یہاں پہ میں سرچ کروں گا اپنا نام پندرہ ستانوے کتر میری آئی ڈی ہے میں نے سات سرچ کر دیا امتز کلو جب سرچ کیا تو گوگل پہ سر آئی ڈی سرچ کر رہا ہوں ابھی بھی اگر آپ لوگوں نے نام آنا تو پھر میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے دوستو گوگل پہ سرچ کیا ہے گوگل مجھے آئی ڈی میری نکال کے شو کروائے گا اگر گوگل نے مجھے سکرین شوٹ شو کروا دیا میں ابھی کے ابھی فارسے چھوڑ دوں گا دوستو یہاں پہ پندرہ ستانوے کتر میں نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرمتز آپ تو گوگل پہ سرچ نہیں کر رہے آپ تو ٹرسٹ ویلٹ میں سرچ کر رہے ہیں میں نے آپ لوگ کے سامنے گوگل پہ سرچ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آئی ڈی کو میں سکرول ڈون کر رہا ہوں یہ چیک کر لو ٹھیک ہے کچھ سکرین شوٹ نہیں ہے اور اگر میں بات کروں تو دوستو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آٹھ سو چوبیس بی ایسٹری ادھر بھی آپ کو وہی ارنگ شو ہو رہی ہے جو کہ آپ کو ادھر شو ہو رہی ہے اب دوستو جسٹ ایک منٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی روپیز میں اگر بات کریں تو آٹھ سو انتیس بی ایسٹری کتنے کی ہوتی ہیں جسٹ ایک منٹ آٹھ سو انتیس ضرب یہ دیکھیں پھر آٹھ سو چوبیس سے آٹھ سو انتیس ہو گئے مطلب میں آپ کو میٹنگ دے رہا ہوں ارنگ بڑھتی جا رہی ہے دوستو تیس کے ساتھ ضرب دوں تو دوستو اس سسٹم سے صبح سے لے کے اب تک میں کموں بیش دو لاکھ کے رون بون پیسہ کما گیا ہوں لیکن یہ ابھی بنتے ہیں ایک لاکھ نوے ہزار یہ کوئی چھوٹی چیمنٹ نہیں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو یہ میرے آدھے دن کی انکم ہے ایک لاکھ اور کموں بیش نوے ہزار تھوڑی دیر تک دو لاکھ کو ارنگ کراس کر جائے گی اگر دوستو میں بات کروں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دوستو آدھے دن کی انکم ہے کتنی آدھے دن کی ابھی سارا دن باقی تقریبا آدھا دن باقی پڑھا ہے ابھی تو ہم نے بہت ساری جوائنی کروانی ہیں اور ابھی بہت سارے سارٹ بھی اپنگلیشن پڑھے ہیں آدھے دن کی انکم کی بات کروں تو ایک لاکھ نوے زار ہے میرے دوستو اس سسٹم کی پاور کو سمجھو یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کی خواہشات پوری ہوں گی ضروریات زندگی تو ہر کوئی پورا کرتا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے میری اچیمنٹ دیکھی صبح سے لے کے اب تک آدھے دن کی انکم ایک لاکھ نوے ہزار ہے سر کیا میں ہی بڑا پیسہ کماتا ہوں نہیں دوستو یہاں پہ ہر ایک بندہ بڑا پیسہ کماتا ہے جو بندہ بھی فارسیج کے اندر انٹری کر چکا ہے دوستو یہاں پہ اگر میں آپ کو کچھ اور آئی ڈیز ڈال کے سرچ کروں میری ڈونلین میں بیٹھ کے لوگ کتنا بڑا پیسہ کماتے ہیں میں ثابت کر دوں گا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں سر شہزاد وٹو کی بات کروں چھ سو نانوے بی ایسٹی پاکستانی روپیز میں اگر بات کرنوں سر اس بندے کی آئی ڈی کو ذرا چیک کر سکتے ہیں چھ سو نانوے بی ایسٹی یہ کتنے کی ہوتے ہیں ضرب دو سو تیس یہ بندہ بھی صبح سے لے کے اب تک ایک لاکھ اور کموں بیش پچاس ہزار پیا کما چکا ہے آپ خود ذہن سے سوچو کہ نہ صرف میں نے بڑا پیسہ کمایا میری ڈونلین میں بیٹھ کے لوگوں نے بڑا پیسہ کمایا اب اس آئی ڈی کو یہ آئی ٹھنک ٹیم وارئر ہے سر یہ جو ٹیم وارئر ہے میری ڈونلین میں بیٹھئیے ہر ایک نہیں سر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیم میں کام کر رہی ہیں ہر ایک ٹیم کو کامیاب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہم نے کیا ہم نے ان سب کو ایک مقام پہ پہنچایا دوستو جہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں شہزاد وٹو سر کی آئی ڈی جو کہ ٹیم وارئر انہوں نے نام رکھا ہوا ہے دوستو صبح سے لے کے اب تک اس مندے نے ڈیرڈ لاکھ روپے کمایا ہے کس کی ڈون لین میں بیٹھا ہے میں ثابت کروں گا اب اس کے اپلین کی طرف دیکھو اس کے اپلین کی طرف جاؤگے تو دوستو آپ کو آئی ڈی نظر آئے گی آپ کو میں ثابت کر دینا چاہتا ہوں ٹیم وارئر ان کے اپلین کا آئی ڈی کے اوپر نام ہے دو سو سولان بی ایس ڈی کمو بیش پچاس ہزار کی انکم نظر آ رہی ہے سر یہ کس کی ڈون لین میں بیٹھے ہیں بتاؤں گا اس کے اوپر چلتے ہیں تو شکور صرف کی آئی ڈی ہے دو سو چار بی ایس ڈی چالیس ہزار پنتالیس ہزار انہوں نے بھی صبحوں سے اب تک کما لی ہے اب اس کے اپلین کی طرف بات کریں تو ملک تو اس کے اپلین کی طرف کی بات کریں تو دوستو اس کے اپلین کی طرف کی بات کریں تو آمر اس کے اپلین کی بات کریں خود ذہن سے سوچو کہ ایک ایسا پروژیکٹ دوستو میں نے اس لئے آپ کو سمجھایا ہے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر سٹاپ پہ کام کرنے والی اور پاکستان کے اندر سب سے پہلے انٹری کرنے والی ایگل ٹیم ہے دوستو اس ٹیم کے ساتھ جڑے آپ کو میں نے دکھایا کہ میری دون لینڈ میں بیٹھے کتنے سارے لوگ لاکھ پتی بن چکے ہیں دوستو یہاں پہ میں ایک اور آئی ڈی ڈال کے دکھاتا ہوں تھائی پندرہ انیس سر یہ بندہ کس کی دون لینڈ میں آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو چھالیس بیہستی صبح سے لے کے اب تک انکم کی بات کروں تو سر نے بھی اس سسٹم سے پچاس ہزار پہ صبح سے لے کے اب تک کماری ہے صبح سے اب تک پچاس ہزار اگر ٹوٹل انکم کی بات کروں تو اکی ہزار تیسو انتیس بیہستی پاکستانی روپیز میں بات کروں دوستو یہ سوری پچاس منت ہے یہ بندہ پچاس لاکھ روپے کتنے میں دوستو چھ منت کے کم عرصہ میں پچاس لاکھ روپے کمار چکا ہے دوستو اس کے اپلین کو چک کر لو یہ دیکھ لو میں خود ہوں پورے پاکستان کے اندر جتنے لوگ بھی فارسیج کے اندر کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کہاں پہ ہیں میری ڈون لین میں ہیں دوستو میں نے نہ صرف خود بڑا پیسہ کمائیا نہ صرف میں خود کروڑ پتی بن گیا میرے دوستو میری ڈون لین میں بیٹھا ہوا ساٹھ ہزار سے زیادہ کا بندہ آج دوستو لاکھ پتی بن چکا ہے اور میں نے نہ صرف باتیں کی ہیں میں نے ویڈ پروف ثابت کر کے بھی دکھایا ہے دوستو بہت سارے لوگوں کی مجھے آئیڈی یاد نہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بڑی بڑی باتیں نہیں کی جو میں نے بات کی ہے میں نے سوشل میڈیا پہ ثابت کر کے دکھایا ہے جس بھی بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا اس کے پاس جائیں اسے کہیں سر میں نے فارسیج کے اندر انٹری کرنی ہے اگر ان لوگوں کو میں لاکھ پتی کر چکا ہوں تو دوستو یاد رکھنا میں آپ کو بھی کر جاؤں گا پورے پاکستان کے اندر فارسیج میں سب سے پہلے کروڑ پتی بننے والا وہ میں بہت بندہ ہوں جس نے نہ صرف خود کروڑ پتی کروڑ کی انکم کی دو کروڑ کی انکم کی دوستو بہت سارے لوگوں کو ہم نے لاکھ پتی بنایا آپ بھی آئیے سر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے teach and train کریں گے یہاں پہ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں دوستو ہر ایک بندہ بڑا پیسہ کمار ہے چلیں ہمارے درمیان اگر ادیل افضل بھائی ایویلیبل ہیں سر میں نے آپ کو کو ہوسٹ کی کمانڈ آلرہیڈی دی ہے سر اپنا مائک انمیوٹ کیجئے گا اور بتائیے گا سر آپ کا آئیڈی نمبر کیا ہے جی سر اپنا آئیڈی نمبر بتا دیں دو چار منٹ کے بعد میٹن کو وائنڈ اپ کرنا ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر میرا آئیڈی نمبر ہے سر دوبارہ بتائیے سر دوبارہ بتائیے چلیں اب سر کی انکم کی بات کروں دوستو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ لاکھ پتی بن چکے ہیں دوستو یہاں پہ دو ہزار دو سو انتالیس دوستو تیس کا ساتھ ضرب دوں تو اس بندے نے بھی پانچ لاکھ روپے سے زیادہ کا پیسہ کمال لیا ہے جو کہ لاکھ پتی بن چکا ہے تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو سر یہ سب دوبارہ لین ہے یہ سسٹم ہے تو میں نے یہی کہتوں جلی سے آئے ہیں یہی جوڑیں آپ اپنی خواہ ساتھ پوری کریں یہی سے میں اپنی خواہ ساتھ پوری کروں سمبل سسٹم ہے یہ کوئی لاجکالا ستم نہیں ہے دیکھیں دارے ہماری ٹیم بھی بڑھا رہی ہے اور میں ان کو ایک ایک پیغام دنا جاتا ہوں یہ دنیا کا باہر سسٹم ہے جو ڈیسرنٹ لائر سے نہ ہی نہ ہی اس کا ایڈمین اونر ہے نہ ہی کچھ کنٹرول کرنے والا ہے یہ خود مخصہ رہے ہیں تو آنا چاہیے بیسٹ ٹیسٹوں میں سر باقی ان کی اپنی مرضی سر ہم تو بول سکتے ہیں خالی ہم تو ڈیلی ویسٹنگ دیتے ہیں ان کو انہی کے لیے دیتے ہیں سر آپ کنٹنیو کریں یہ دیر افصل بھائی تھے دوستو سر کو تھوڑی بولنے میں دکھت ہے کر وہ دکھایا جو ناممکن تھا دوستو یاد رکھنا سر ویل چیئر پہ ہوتے ہیں اور چل نہیں سکتے اس کے باوجود بڑا پیسہ کم آگے ابھی سر تھوڑی دیر پہلے ایک دوست جوائن ہوا ہے جو کہ ملتان سے ہے اور ان کا نام ہے مجید مجید سر کی مجھے کالائی کہتے ہیں سر جی میں انی ہزار سے جوائننگ کرنے لگا ہوں دوستو سسٹم کی خوبصورتی کو سمجھنا جس بھی بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا اس کے پاس جانا ضرور اسے اتنا ضرور کہنا کہ دوست میں نے بھی فارسیج کے اندر انٹری کرنی ہے دوستو آپ خود ذہن سے سوچیں مجید سر کی جب میں نے حالت دیکھی یقین کریں دل خون کے آنسو رویا ایک ایسا بندہ جو چل نہیں سکتا سر اس کی بھی لیکز کا ایشو تھا اس بندے کو میں نے فارسیج کے اندر انٹر کروایا آپ خود ذہن سے سوچو کہ یار وہ لوگ جو چل نہیں سکتے جو اچھے طریقے سے بول نہیں سکتے وہ ایک ایک دن کا پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ پڑے کماتے ہیں آپ بھی آ سکتے ہیں آپ بھی بڑا پیسہ کماتے ہیں انشاءاللہ مل کے چلیں گے بڑا پیسہ کمائیں گے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے تو دوستو آپ نے کرنا اتنا ہے کہ بس انٹریل گانی ہے جس بھی بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنٹ دیا اس کے پاس جائیں اسے کہیں سر فارسیج کے اندر مجھے انٹر کروا دو دوستو بس آپ نے انٹریل کرنی ہے انشاءاللہ ہمارے مورننگ سیشن سے لے کر کے آپ لوگ کے سامنے ہے کہ ہم مل کے ایک دوسرے کی جوائننگ کرواتے ہیں دوستو یہاں پہ سر کی بات کروں تو مجید سر ابھی بھی آن لین ہے دوستو یہ بندہ انہی ہزار سے جوائننگ کر چکا ہے تو یہیں پہ میٹنگ کو وائنڈ اپ کریں گے مزید کو ہوسٹ کو میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا ملتے ہیں رات کے نائٹ سیشن میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا